اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ درس القرآن علوم القرآن میں آج درس کا موضوع ہے تعدد الروایات فی سببی نزول یعنی سببی نزول کے بارے میں روایات کا متعدد ہونا یعنی کسی آیت کریمہ یا کسی سورہ کے سببی نزول کے بارے میں جو آدیث آثار اور روایات ہوں وہ متعدد ہوں کئی ایک ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا تو مصنف علوم القرآن نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے تو اسی بحث کا آغاز ہو رہا ہے مصنف کہتے ہیں قد تعدد الروایات فی سببی نزول آیت و آہدہ یعنی ایک ہی آیت کے نزول کے سبب کے بارے میں کبھی کبھی کئی روایتیں ہوتی ہیں روایات متعدد ہوتی ہیں تو او فی مثل حاضی الحالہ یکون موقف المفسر منہا علنہویت تالی تو ایسی صورتحال میں مفسر کا موقف درجزیل درجزیل ہے یعنی مندرجزیل انداز میں مفسر کے موقف ہوتا ہے مفسر نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ اگر سببی نزول کے بارے میں احادیث و روایات متعدد ہوں تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے مصنف نے کئی شکلیں ذکر کی ہیں اس کی یہ مصنف نے پاک سے شکلیں ذکر کی ہیں کہ ان شکلوں میں اسے کوئی شکل آدمی اپنا سکتا ہے پہلی شکل علف اذا لم تكن السیغ الواردت سریحتاً مثلو نزلت حاضل آیتو فی قضا او احسبوها نزلت فی قضا فلا منافعت بینها از المراد التفسیر اذا لم تكن داخل فی الآیت و مستفاد منها و لئی شکل مراد ذکر و سب نزول اللہ اقامت قرینت علاوہدت بینل مراد بحسر تو پہلی شکل یہ ہے کہ ازالم تکن سیغ الواردت و سریحتاً یعنی کسی آیت کہ سبب نزول کے بارے میں جو سیغے آ رہے ہیں وہ سری نہیں ہیں اس سے پہلے بحس آئی ہے کہ سبب نزول کے بارے میں کمی کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روایت آتی ہے وہ اس بات کی سراحت کرتی ہے کہ فلا واقعہ فلا آیت کے نزول کا سبب ہے یا فلا واقعہ کے بعد فلا آیت اتری ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی راویت ایسا بیان کیا ہو کہ فلا آیت فلا واقعہ کے بعد اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کی وہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب سریح ہے تو لیکن اگر کسی آیت کے نزول کے بارے میں جو روایت اور آثار ہیں متعدد وہ سریح نہیں ہیں تو ایسا لم تکنی سیغ الوارد تو سریح تن جب آنے والے یہ سیغے سریح نہ ہو جیسے نظرت حاضل آیت فی قضا یعنی یا آیت کریمہ اس کے بارے میں اتری ہے یا احسیبہ نظرت فی قضا میرا گمان ہے میرا خیال ہے کہ فلا آیت اس کے بارے مطری ہے تو فلا منافعت بینہ تو اس طرح کی روایت میں کوئی تضاد نہیں مانا جائے گا کوئی منافعت نہیں ہے اس لئے کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر یعنی مطلب یہ کہ وہ جو فلا آیت ہے اس کو یہاں بھی منطبق کر سکتے ہیں اور یہ پیش آنے والا واقعہ اس کا حکم اس آیت کے تحت شامل ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو جیسے ہم لوگوں کے زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئیں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ فلا آیت یا فلا سورہ انہی جیسے واقعات کے بارے میں اتری ہے تو اس کا مطلب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے یا یہ بتانا ہے کہ کہ اس آیت کریمہ ان کا یہ حکم فلا فلا واقع کو شامل ہے تو جب آنے والے سیغ سریر ہوں جیسے نظلت حاضل آئیت و فی قضا او احسب و نظلت فی قضا فلا منافعت بینہ تو ان کے درمان کوئی تعریز تعریز یا منافعت نہیں ہے اس لئے کی مراد تفسیر ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ وہ داخل ہے آیت کریمہ میں اور اس سے مستفاد ہے ولی اس سے مراد ہو یہ اس سے مراد سب نظل کر ذکر کرنا نہیں ہے اہا البتہ کوئی قرینہ موجود ہو کوئی دلیل موجود ہو کسی ایک روایت کے بارے میں تو کی مراد وہاں سببیت ہے تو آثار و روایات میں اگر کئی روایات ہو اور سیغ سری نہ ہو تو ان میں کوئی منافعت نہیں کوئی حرض نہیں ہے نمبر دو با اس اکانت حدث سیغ غیر سری روایات کا قوله نزلت فی کزا و سر آخر بذکر سبب مخالف فالمعتمد ما هو نفس فی السببیہ و تومد اخرى على دخول فی حکم آیہ امثال ذالکا ما ورد فی سبب نزول قوله تعالی فی سبب نزول قوله تعالی نساؤکم حرث لکم فاتو حرث کم النشید النافعین قال قراتو ذات یوم نساؤکم حرث لکم فقال ابن عمر اتدری فی مونجلت هذی آیا قلتو لا قال نزد فی اتیان النساء فی عمر غیر سریعت فی سببی وغجا تسریح بذکر سبب یخالف ان جابر قال کانت اليہود تقول اذا اتر رجل امراته من خلف فی قبول جا الولد احول فنزلت نساؤکم حرث لکم فاتو حرث کم النشید فجابر هو المعتمد لأن کلامه نقل سریح ونس فی سبب اما کلام ابن عمر فلی سب نس فی ملو علانو استنبات و تفسیر یہ دوسری شکل یہ ہے کہ سبب نزول کے بارے میں اگر روایات متعدد ہیں اور ان میں سے ایک روایت سریح ہے ایک روایت غیر سریح تبیو کوئی تضاد نہیں تو ازا کانت احد السیغ غیر سریح تن یعنی سب نزول کے بارے میں روایات متعدد ہے اور یہ جب یہ یہ سیغ سمر مراد ہے روایت کے الفاظ جب آدیس و روایات کے سیغ میں کوئی سیغ سریح نہ ہو بلکہ اس سے معلوم ہو کہ یہ واقعہ اس آیت کے تحت داخل ہے جیسے کی یہ جیسے یہ کسی صحابی کا قول ہے کہ نظلت فی قضا فنائت اس کے بارے متری ہے وہ سر رہا آخر اور دوسرا آدمی سراحت کرے ایک ایسے سبب کے ذکر کے ساتھ جو اس کے مخالف ہے تو فَالْمُعْتَمُدُ مَا هُوَا نَسْحُمْ فِي السَّبَبِيَةً تو قابل اعتماد وہ ہے جو سببیت میں نس ہو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیسے سبب نزول کے بارے میں روایات کئی ایک ہے اور ایک روایت سببیت کے بارے میں نسے سری ہے اور دوسری روایت سببیت کے بارے میں غیر سری ہے تو کہے جائے گا کہ جس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو روایت سبب نزول کے بارے میں نسے سری ہو اسی پر اعتماد کیا جائے گا اور جن روایات کا سیغہ غیر سری ہو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس روایت کے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کریمہ کے حکم میں شامل ہے تو جب سیغوں میں سے کوئی ایک غیر سری ہو جیسے کی کوئی راوی کہے کہ نظرت فی قضا اور دوسرا آدمی اضاحت کرے ایک ایسے سبب کے ذکر کی جو مخالف ہو فَالْمَوْتَمَدُ مَا وَالْنَصُفِ سَبْوِيَا تو مُوْتَمَدْ یعنی قابل اعتماد وہ ہے جو سببیت میں نس ہو اور دوسرا کو محمول کیا جائے گا اس کے داخل ہونے پر آیت کے آقام میں اب اس کے ایک مثال دیتے ہیں دیکھیں یہ آیت کریمہ ہے تمہاری بیویاں تمہاری لئے کھیتیاں ہیں تم اپنے کھیتی میں جاؤ جس طرح بھی جاؤ تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت تو یہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور دوسری روایت جابر سے مروی ہے لیکن عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ سببیت کے بارے میں نسے سری نہیں ہے البتہ جابر کی روایت اس کی سببیت کے بارے میں نسے سری ہے لہذا جابر کی روایت کا پر اعتماد کیا جائے تھا دیکھئے تو نافذ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ایک دن تو ابن عمر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اتری ہے یہ عورتوں کی سرینوں میں جمع کرنے کے بارے میں یعنی یہ آیت اتری ہے عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں ان کی سرینوں میں یعنی کوئی شخص بجائے آگے سے اور اس سے جمع کرے وہ پیچھے سے جمع کرے سرین کے راستے سے تو ابن عمر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس آیت کریمہ یہ آیت کریمہ اس حکم کو شامل ہے تو فازس سیغہ یہ سیغہ ابن عمر سے غیر شریعہ سببیت میں مغجات تصریح اور سرات آئی ہے ایک ایسے سبب کے ذکر کے ساتھ جو اس کے مخالف ہے جابر کہتے ہیں دیکھئے کانتر یہود و تقول یہودی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنے بیوی سے جمع کرے پیچھے سے آگے کی شرمگاہ میں تو بچہ بھیگا پیدا ہوگا احول کہتے ہیں وہ جس کے آنکھ میں ایک عیب ہوتا ہے بھیگا پیدا ہوگا تو دیکھئے جابر کی رواج میں آگے یہود ایسا کرتے تھے فنضلت فتاقیبہ استعمال کیا گیا ہے اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی راوی سبب کے تذکرہ میں فتاقیبہ استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا واقعہ ہی فی الواقع سبب ہے اس کے نزول کا فردلت نساوکم حرسل لکم فاتو حرسکم ان نشیتم یہ آیت تو فجابر ہوا المعتمد تو جابر ہی قابل اعتماد ہے اس لئے کہ ان کا کلام نقل سری ہے اور یہ سبب ہونے کے بارے میں نص ہے راہ ابن عمر کا کلام تو وہ نص سری نہیں ہے تو ابن عمر کے کلام کو محمول کیا جائے گا کہ وہ ان کا استنبات یا ان کی تفسیر ہے تو دیکھئے نساوکم حرسل لکم فاتو حرسکم ان نشیتم کے بارے میں ایک روایت ابن عمر کی ہے ایک روایت جابر رضی اللہ اترانو کی ہے لیکن ابن عمر کی روایت یہ سببیت میں غیر سری ہے جابری کی روایت سری ہے لہذا جابری کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا یہ دو شکل ہو گئی اور شکل انشاءاللہ آئندہ آئیں گی